امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا بات ظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتے رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں تو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹی کیلئے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں حیثیت میں کم ہیں اگر ان کی عزت کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں تو اتنی دیر میں ایک دوسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا یا علی اگر ہم اپنے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتا چلے کہ کیا یہ لڑکی ہمارے بیٹی کے لیے صحیح ہے یا غلط تو امام علی نے کہا جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات میں اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کی دلدل میں گرفتار ہے لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی انسان کی بھی اچھی پیوی ثابت ہو سکتی ہے اگر کوئی انسان ان دونوں عامال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے ستائیس مرتبہ سور کو اثر پڑھے اور سو جائے اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی اور لڑکی کا خراب روک دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا